اسلام علیکم گائیز آج ہم میت کرتے ہیں فور کلاس کے یہ پنجاب ٹیکس بک ہے جسے ہم نے اس کا کیک ریویو کرنا ہے آپ لوگوں نے نا ادھر سے اس والے پورٹشن میں سے زیادہ امسکیوز بنتے نہیں ہیں اگر جو ٹیچرز کی تیاری کر رہے ہیں جن کی فور سے فائف تک کی ٹیچرز کی جوپس آئیں گی فائف سے ایٹ تک کی اور ایٹ سے ٹین تک کی جوپس آتی ہیں نا ایٹ سے ٹین تک مطلب نائن ٹین کو جنہوں نے پڑھان ہوتا ہے ٹیچرز وہ فیفٹی پرسنٹ ان کا خود کا سلیبس ہوتا ہے جس میں انہوں نے ماسٹر کیا ہوتا ہے اور فیفٹی پرسنٹ جنہیں نالج ہوتی ہے اور جو فائف سے ایٹ تک ہوں گی ان میں موسٹ جنہ نالج ہوگی تھوڑا سا سبجیکٹ سے ملتا جوڑتا ہوگا اور جو ون سے لے کے فائف تک ہوں گی نا ان میں سب میں جنہ نالج ہوگا ٹونٹی مارکس کی مہت ہوگی اردو ہوگی اور دس دس نمبر کے کمپیوٹر سائنس پاکستان سویڈی اسلامیات یہ سب کچھ ہوں گی ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے مین یاد کیا کرنا ہے اچھا یہ یاد کرنا ہے کہ یہ والا ٹیبل آپ لوگوں نے یہ ٹیبل دیکھ لینا ہے اچھا ایک ہے نا وہ پتہ نہیں کون سی کلا اس کا پیپر تھا اس میں پوچھے ہوئے تھے کہ ون میلین میں کتنے زیرو ہوتے ہیں ٹین میلین میں کتنے زیرو ہوں گے تو آپ لوگوں نے جسٹ یہ ایک بانہ ریڈ کر لینا ہے کیونکہ اگر فور تک فائف تک کہ اگر آپ ٹیچرز کی جو آپ اپلائی کرتے ہیں جوب کے لیے تو اس میں ایم سی کیوز ہیں گے جیسے کہ یہ دیکھو ٹین میلین سے لکھا ہے آپ لوگوں نے یہ دیکھ لینے کہ اس کے اندر زیرو کتنے آتے ہیں یہ ایم سی کیوز بن سکتے ہیں اس والچپٹر نے سے ٹھیک ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم یہ فور کلاس کی نیت کر رہے ہیں ascending and descending order ascending مطلب چھوٹے سے بڑے کی طرف جانا descending بڑے سے چھوٹے کی طرف آنا ٹھیک ہے چسٹ یہ لگانا ہے ان کا میننگ یہ ہے اچھا یہ چپٹر سیمپل ہے اس پہ ہم زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے نہ ہی میں اس میں سے کچھ بتاؤں گی یہ چسٹ دیکھیں اڈیشن ہے اڈیشن کرنی ہے اور وہ تو آپ لوگوں کو آتی ہی ہوگی یہ دیکھیں یہ ساری اڈیشن کے کوسند ہیں اس چپٹر میں سب میں اڈیشن ہو گئے یہ سبٹریکشنز آگئی ہیں کیونکہ فور کلاس ہیں فور کلاس میں ابھی ایسے ہی کوسند ہوں گے پھر ہم انشاء اللہ فائف کلاس کریں گے جسٹ ہم نے کیک ریوی کرنا ہے ہو سکتا ہے اس منتھ جوبس آجائیں نیکس منتھ آجائیں پر یہ دیکھیں کہ بوکس کتنی زیادہ بنتی ہیں یہ تو آپ پر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ ایک دن میں کتنی بوکس کور کرتے ہیں یا آپ لوگ انہیں کور کر لی ہوں گی پہلے اگر لوگ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی لوگ اتنی ٹنشن میں ہیں کہ جوبس نہیں آ رہی جوبس نہیں آ رہی لوگ اگر خود میں سوچیں کہ انہوں نے کتنی تیاری کی ہوئی ہے جوبس کی اگر واقعی تیاری کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو وہ کسی اور پوسٹ پر اپلائی کریں تاکہ انہوں نے ٹیسٹ کے لئے ہو ان کو آئیڈیا ہونا کہ پی پی ایسی کس طرح کا ٹیسٹ مناتی ہے نہیں بس یہ ہی ہر جگہ پہ چلا ہوئے کہ جوبس نہیں آ رہی ہے یہ نہیں آ رہی ہم نے تیاری نہیں کرنی آپ لوگ اپنی تیاری تو کمپلیٹ رکھیں آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جسٹ یہ ٹیبل یاد کر کے مجھے سینڈ کرنے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ٹیبل یاد ہے یا نہیں نائن کا تو خاص طور پر ٹیبل سینڈ کرنا ہے اس کے بعد کیونکہ یہ ملٹیپلیکشن کی کوئسس ہیں ویسے ہوتا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ملٹیپلائی کر لیتے ہیں بندہ ہو جاتا ہے آپ لوگوں نے نائن کا ٹیبل یاد کر کے سنانا ہے دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آتا ہے اچھا یہ ملٹیپلیکشن کی کوئسس ہیں یہ چپٹر تو نیکس چپٹر آئے گا تو وہ تھوڑا سمجھنے والا ہوگا یہ تو ملٹیپلیکشن ہے یہ دیکھیں اگر آپ لوگ کسی ایک ملٹیپلیکشن نہیں بھی آتے تو یہ سولف کر کے سینڈ کر دینا اگر ہو سکے تو آپ لوگوں سے جسٹ ایک پیچ پر یہ کوئسس لکھنے اور سولف کر کے سینڈ کرنے آپ لوگوں کا جسٹ یہ ہی کام ہے اچھا ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ کر رہا ہے اب یہ دیکھیں نا یہ کتنے ایزی وے سے سمجھایا ہوا ہے بچوں کو کہ ٹویلو کو تھری پہ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں آگے کیا بچہ ہے تو کتنے ایزی وے سے سمجھایا ہے چھوٹے کلاسز میں یہ دیکھیں نائے ہیں تھری کو نائے پہ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں یہ سارے ڈیوائیڈ کر رہے ہیں ایک ملٹیپلیکشن ہو رہے ہیں یہ دو کام ہے آپ لوگوں نے یہ ہی سول کر کے سینڈ کرنے اس میں یہ بتایا ہو ہے کہ جیسے کہ یہ آ جاتا ہے تھری سکس نائن یہ آ جاتا ہے تو یہ ڈیوائیڈ آپ لوگ بڑے ٹیبل پہ نہ سول کریں تو ایسے کر لیں تھری ٹوز آ سیکس نیچے نائن بچا ہے تھری تھریز آ نائن تو یہ آنسر ہی آ جائے کہ ٹونٹی تھری ٹونٹی تھری کو تھری سے ملٹیپلائی کریں تو سکس ٹی سکس نائن آ جائے آنسر اچھا یہ ادھر یہ دیکھیں نا کہ اس کو سول کیا ہوئے ادھر اس کو ادھر سول کیا ہوئے تو ادھر اس کو بتایا بھی ہوئے کہ ٹھرٹین کو ٹوز سے ملٹیپلائی کرنے سے ٹونٹی سکس بنتا ہے یا تو پھر ایسے ڈیوائیڈ کر کے دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ادھر آپ لوگوں نے یہ دو کسن سول کرنے یہ میں نے ایک بیسک میتھ والی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں چسٹ یہی تھی بیسک چیزیں یہ ڈیوائیڈ کرنے یہ والے اس کی پریکٹس کر لینا آپ لوگ اگر آپ لوگ انہیں سچ میں ٹیسٹ کلیر کرنا ہے تو ان کے پریکٹس کر لیں یہ جسٹ یہ دیکھیں یہ والے کوسنس ہیں ان کے پریکٹس کر لیں چسٹ چار سے پانچ کی پریکٹس کر لیں زیادہ بھی نہیں کرنا تو آئیڈیا ہو جائے کرنا آپ لوگوں کو اب یہ دیکھیں کہ یہ لیندھی کوسنس کیا اب یہ دنی میں کر دیں اب اس میں سے دیکھیں فور تو چھوٹا ہے ہم دو لے لیں گے دو لے کے اس کو کسی ایسا نمبر سے ملٹیپلائی کریں کہ 46 سے چھوٹی اماؤنٹ آئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد 24 سبٹیکٹ کرنے سے آنسر آئے گا اب جیسے کہ ہم نے ادھر سے کیا لیا تھا 18 یہ ہی سولف کیا ہے میں ادھر ہی سولف کرتی ہوں ادھر سے ہی سولف ہوتا نہیں ہے ایٹین 9 کو 2 سے ملٹیپلائی کیا 18 آگیا اور اس کو سبٹیکٹ کیا 0 اوپر سے ہم نے کیا ہوتار لیا 9 9 کو 1 سے کیا تو یہ کیا بنگا ڈیٹین 9 کو 21 سے ملٹیپلائی بھی کریں تو کیا بنتا ہے 189 اس سارے یہ جو ادھر ایکسیمپل سول کی ہوئی نا جس آپ ان کی بھی پریکٹیس کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو ٹیسکلیر ہو جائے گا جیسے لکہ یہ ایکسیمپل ہے ایک ایکسیمپل کے باقی تو میں نے وہ در بیسک میتھ والے میں یہ ڈیٹیل میں سمجھا ہوا ہے اچھا یہ تھوڑا سمجھنے والا ہے میں آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں کہ کیا کہہ رہا ہے یہ بیسک میتھ میں نے سارے رول بتائے تھے کہ کیسے کون سا کس پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے اب اس میں فرسٹ رول کہہ رہا ہے کہ 2 کا 2 کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ کوئی نمبر ہمیں دیا ہو جیسے ہمیں دیا وہ 22 اب یہ کہتے ہیں کہ ڈریکٹ یہ بتائیں کہ 22 پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا 98 دیا ہو جیسے یہ 2 پر ڈیوائیڈ ہوتا یا نہیں ہوتا آپ لوگوں نے چیک کیا کرنہے کے یا تو اس کے لاسٹ میں 2 کا ملٹیپل ہو مطلب even number ہو یا پھر اس کے لاسٹ میں کیا ہو 0 ہو تو وہ 2 پر ڈیوائیڈ ہو جائے گا یہ دو رول ہیں 2 کے یا تو اس کے لاسٹ میں even number ہو یا اس کے لاسٹ میں 2 ہو تو وہ کس پر ڈیوائیڈ ہو جائیں گے 2 پر ڈیوائیڈ ہو جائیں گے اچھا 13 کا رول کیا تھا 3 کا رول ہے کہ 9,2,1 یہ دیا اب آپ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ 3 پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یا تو آپ لوگ ایسے چیک کر لیں ٹھیک ہے آنسر اگر 0 آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا یا تو ایک رول یہ ہے کہ اس کو ایڈ کر کے دیکھ لو 3وں کو کتنے بن جائیں گے 10,11,12 12 اس کا بن جائے گا 12 3 سے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو جسٹی اس کو ایڈ کر کے دیکھ لیں 3 کا رول یہ ہے اچھا 4 کا رول کیا کہتا ہے 4 کا ادھر نہیں رکھا 5 کا کیا کہہ رہا ہے کہ 5 کا یا تو last میں 0 آئے یا last میں 5 آئے تو وہ 5 پر ڈیوائیڈ ہوگا otherwise نہیں ہوگا جیسے کہ یہ کہا ہے 5,9,0 اب اس کے last میں 0 ہے تو یہ 5 پر ڈیوائیڈ ہو جائے گا اس کے last میں 5 ہے یہ بھی 5 پر ڈیوائیڈ ہو جائے گا اب یہ دیکھیں کہ ادھر یہ ایکزمپل سول کر کے دکھائی ہوئی ہے اس والی 3 والی کہ 8,1,3 پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے اب 8,1 کیا 9,1 کیا 9,3 پر ڈیوائیڈ ہو جائے گا اب کہتے ہیں کہ اس کے last اب لوگ نہ بھی پروف کریں تو یہ چیک کریں کہ اس کے last میں 0 ہے ٹھیک ہے direct answer کر دیں کہ یہ 5 پر ڈیوائیڈ ہو جائے گا اگر کسی کے last میں 5 ہے تو direct بتا دیں کہ یہ بھی 5 پر ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے next دیکھتے ہیں کہ یہ divisible 4 یہ 4 کا رول لکھا گیا اب 4 کے رول میں کیا کہتا ہے کہ 2 number divisible by 4 4s divisible ہوں گے اگر اس کے last میں بھی 0 آئے یا even number ہو جو 2 والا رول تھا یا 0 ہو یا even number ہو جائے 2 even even numbers وہ ہوتے ہیں جو 2 پر ڈیوائیڈ ہو جائیں مطلب even کا مطلب یہ ہے کہ 2 کا table ہو last میں یہ دیکھیں اس میں 2 ہے اس میں 8 ہے اور last میں 0 ہے 4 کا بھی رول 2 والا یہ رول ہے کہ last میں 2 ہو یا 0 ہو وہ 4 پر ڈیوائیڈ ہو جائیں گے آپ ڈریکٹ بھی بتا سکتے ہیں 6 والا کیا کہتا ہے 6 والا کہتا ہے کہ وہ رول جو آپ لوگوں نے 3 اور 2 پر اپلائی کیا تو وہ ہی 6 پر ہو جائیں گے جیسے کہ 6 کے لیے 2 کے لیے ہم کیا کرتے تھے کہ last میں 0 ہو یا پھر last میں 2 کے کوئی بھی multiple ہو 2 ہو 4 ہو 8 ہو اور 3 کے لیے کیا کرتے تھے جو بھی number divisible ہوتے تھے ہم انہیں جمع کر کے چکر لیتے تھے کہ یہ 3 کے table میں آ رہے ہیں 3 سے divide ہو رہے ہیں تو وہ ہو جائیں گے اب جیسے کہ یہ دیکھیں 2 12 12 2 سے divide ہوتا ہے 3 سے بھی divide ہوتا ہے تو وہ 6 سے بھی ہو جائے گا 24 اس کے last میں 2 ہے اور اس کے last میں 4 ہے تو یہ 2 سے بھی divide ہو جائے گا اور اس کو جمع کر کے دیکھو 24 کو اور 2 کو اور 4 کو یہ کتہ 6 اور 6 3 سے divide ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے ڈیکٹ ایسے چیک کر رہے ہیں یہ ایسے solve کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے solve کرنے اچھا 10 والا کیا کہتا ہے کہ جس کے last میں 0 ٹھیک ہے وہ کس سے divide ہو جائے گا 10 سے اب یہ نیچین کی solve کیا ہوں میں 24 والا کر کے دکھا دیا تھا یہ والا آپ لوگوں نے یہ والا خود سے solve کر کے مجھے اکر آپ لوگوں نے چیک کروانے در چیک کروا دے اثر وائز ٹھیک ہے یہی جسٹ یہ دو تین ایکزیمپلز ہیں یہی کر لینا اب یہ ایکزیمپلز دی رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چیک کر کے دیکھیں کہ یہ solve ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں اچھا prime اور composite number کی definition prime اور composite کی definition a number is prime number کیا کہلاتا ہے prime number is a number that can only be divided exactly by one or itself وہ کہتا ہے کہ ایک سے divide ہو یا خود سے ہو ٹھیک ہے وہ کیا کہلائے گا پہلا prime number کہلاتا ہے اب جیسے کہ 3 ہے 3 کے ڈیوائزر کتنے 1 اور 2 ہیں مطلب 1 سے اگر یہ دیکھیں نا 3 سے کو 1 سے مٹیپلائی کر رہے تو 1 3 آتا ہے اور 3 5 7 8 یہ کیا ہوں گے اس کے prime numbers ہوں گے اب composite number کیا ہوں گے جس کے 2 یا 2 سے زیادہ factors بنی factor کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو 2 یا 2 سے زیادہ tables میں آئے اچھا prime number کی definition کیا تھی کہ جو جسٹ 1 پہ اور خود پہ divide ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ 3 ہے 5 ہے 7 up to 1 یہ سارے prime numbers ہوتے ہیں اور اب ہم نے composite کی definition دیکھ رہے ہیں composite numbers وہ ہوتے ہیں جو جس کے ایک سے زیادہ factors بنی factors وہ ہوتے ہیں مطلب جو ایک سے زیادہ tables میں ہیں میں simple language میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ایک سے زیادہ tables میں ہیں اب یہ دیکھیں کہ 3 کتنے tables میں آتا ہے 1 میں آتا ہے بس اور خود پہ تو یہ کیا بن گیا prime number یہ یاد رکھنا ہے یہ بہت سے کوئس میں پوچھا جاتا ہے اب میں composite کی کیا کہتے ہیں جیسے کہ اب 4 کو چیک کرو 4 کس کس table میں آتا ہے 1 2 اور خود پہ اب یہ دیکھیں گے 3 tables میں آگئے ایک سے زیادہ اس کے factors بن گئے اور ایسے ہی 8 کو چیک کرو کس کس میں 1 2 4 اور 8 اب اس کے ایک سے زیادہ factors بن گئے تو یہ کیا کہلائیں گے composite number کہلائیں گے اگر یہ definition ایسے یاد رکھ لیں گے جو 2 یا 2 سے زیادہ جس کی factors بن گئے composite number کہلائیں گے وہ next دیکھتے ہیں multiply multiply تو just simple multiply کرتے جاؤ جو جو answer آئے گا جیسے 2 3 کو 1 سے کیا 3 3 کو 2 سے کیا 6 multiplication جیسے tables بن گئے 2 سے tables بن گئے اب یہ دیکھیں کتنا simple language میں factors کو میں کہتے ہی کہ جو جس table میں آئے دیکھو اب 8 کے کتنے factors بن رہے تھے میں 1 میں آتا تھا 2 4 اور خود 8 میں اب ادھر دیکھیں 1 اس کا factor ہے 2 اس کا factor ہے 4 اس کا factor ہے 8 اس کا factor ہے یہ اس کے factors 8 کے کتنے factors 4 ٹھیک ہے ایسے یاد رکھنے اب یہ 40 کے factors لکھے ہوں پرائیم فیکٹریزیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے کہ اب یہ دیکھیں نا پرائیم فیکٹریزیشن کا مطلب یہ کہ اگر ہم 27 کے factor بناتے ہیں 9 کو 3 سے ملٹیپلائی کرو کتنے بنے 27 اب یہ 3 تو پرائیم نمبر نہیں اب ہم نے اس کو پرائیم بنانے اب ہم 3 کو 9 کو ڈیوائی کر دیں گے 3 9 اب یہ دیکھیں اب یہ 3 بن گے پرائیم یہ بھی پرائیم یہ بھی پرائیم پرائیم فیکٹریزیشن کا مطلب یہ ہے ٹھیک 27 کے 9 سے ملٹیپلائی کرنے سے 27 بن جاتا بٹ 9 ادھر کمپوسٹ نمبر بن رہا تھا تو ہم نے اس کو کیا بنانا تھا پرائیم بنانے کے لئے دو بار ملٹیپلائی کر دے تو پرائیم بن گیا ایسے یہ پرائیم فیکٹریزیشن کہلاتے ہیں ڈیویزن کا مطلب ہے کہ اس کو ڈیوائٹ کر لینا اب 18 کے پرائیم فیکٹری یہ ادھر کیا ہو ہے lc m lc m lc m basic طریقہ یہ ہے جیسے کہ 10 کو فائن کر نیل سن کتنا بن باندھا 5 یہ اس کلسین اب اس میں چھوٹا کیا ہے جو موسٹ موسٹ ایک اس کا چکر لی اب دوسرا 14 کو چکر لیں دو نمبر کا ہم نیل لینا دیکھیں کہ 2 7 ملٹیپلائی 7 7 اب ادھر بھی 2 تو اس کلسین کیا ہو جائے 2 ملٹیپلائی 2 is equal 4 4 ان دونوں میں چھوٹا سب سب دی جو ان دونوں کو ڈیوائی کر دے گا اب ہم نیل سوال کرنا ہم نیل کس کلسیم فائنڈ کرنا 6 8 کلسیم فائنڈ کرنا 6 8 کا prime فکرائزیشن prime فکرائزیشن یہ دیکھیں prime بنایا ہو 2 کو 6 کو 2 8 بن گیا 8 کو 2 بن گیا 4 2 بن گیا 2 بار بن گیا ہم ایسے لکھ لیا step 2 میں کہتا ہے کس کے اندر سے کون سے کون سے تھے 2 step 3 میں کہہ رہا کہ اس کے اندر جو کون نہیں تے وہ کیا تے یہ ملٹیپلائی کر لینا ملٹیپلائی کرنے سے ہمارے پاس انسر کیا بنی 24 24 اس کا آگے LCM آگے جو ان دونوں پر ڈیوائیڈ ہوگا ٹھیک ہے اور ایسے ہی اس کو کر لینا نیکسٹ دیکھتے ہیں اب ان کے LCM فائن کرنے ہے میں یہ نہیں بھولتی کہ آپ لوگ نے کرنے آپ لوگ تو یہ بھولیں گے ہر کام ہی ہمارے ذمہ لگا دیت ہی کرنے کے لئے بٹ نہیں جیسے آپ لوگ نے اس اگزیمپل ہی کر لینی سرکر لگا دی اب ان میں سب سے بڑا کیا ہے 6 اب ادھر کیا کر ہے 6 is the largest number which is the common factor دونوں کے اندر سے largest جو سب سے چھوٹا ہوں ٹھیک ہے اب ادھر دیکھیں آپ لوگوں کو پرائم فیکٹریزیشن میں ہم نے یہ سٹیپ فالو کرنے ہوتی تین پرائم فیکٹریزیشن کے بعد ہم نے اس کو ایسے لکھ لی جو کومن سے کومن ادھر لکھ لی اب کومن میں ادھر لکھنے کے بعد کومن نہیں ہوں اس میں آگے سے نہیں سولف کیا دوسرے جیسے لکھ اس میں وہ رول نہیں کرنا اب ان دونوں کا ملٹیپلائی کر لی 6 6 آگے تو اس سب سے بڑا نمبر کون سو ہوگا جو ان دونوں کو ٹھوار کرے گا 6 ہوگا جو ان دونوں کو ٹھوار کرے گا اس کا بن جائے اچھی بن جائے گا یہ آپ لوگ خود سے دیکھ لی اس میں اچھ سی سی اچھ سی ملٹیپلائی ہرنے کے بعد کیا جائے گا 15 اچھ یہ فریکشن لکھ ہوئی ہے جو بڑے کی فارم میں لکھ جائے اس سے فریکشن کہتے ہیں جیسے 2 5 لکھ ہوئی 2 5 لکھ ہوئی اچھ کہ ہے جو ایڈ کرنے والے کوئی سنس ہوں گے وہ میں کروا دوں گی وہ موسٹ ایمورن ہے وہ آتے ہیں پیپرز میں یار سبٹریکشن فریکشن کی اب جیسے کہ یہ دیئے ہو ہے اچھ آپ لوگ نے ایک چیز یاد رکھ نہیں اب جب بھی کسی فریکشن کو ایڈ کرتے ہیں اور ایک لکھ لینے 5 اور اوپر دونوں کو ایڈ کر دینا تو اس کانسر آ جائے گا اب دیکھیں ادھر بھی سیم ہم نے ادھر نیچے فر لکھ لکھ لینے اوپر والے دونوں کو کیا کر دینا ایڈ کر دینا ٹھیک ہے اب آ جاتی جدھر سبٹریکشن میں بھی ایسی اوپر ون 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 اور نیچے ایک فائف لکھ دینا تین کو جمع کر دینا یہ پنج جگ 3 اور 5 تو یہ آنسر آگیا اب جب نیچے جمع اگر سیم ویلیو نہیں تو کیا کر نا اچھا یہ ملٹیپلیکشن ملٹیپلیکشن کا رول یہ ہے کہ اوپر والے اوپر ہو جائے گا جس کچھ نہیں تو سکنی چاہ ہوتا اب یہ دیکھیں یہ لکھا بہن اب ادھر 5 اوپر 1 بن چاہ کا ملٹیپلائی بائی میں بی کر رہی 1 7 5 کو 1 سے ملٹیپلائی کیا 5 اور 7 کو انسر دوبارہ یہ چاہی گا 5 7 یہ لکھنے کا طریق کیا ہوں گے تو چسر لوگ نے وہ کرنے اور کچھ نہیں کرنا یہ آگئے یہ دیکھیں میں یہ سوال کر دیکھاتے ایک تو اس کا سیمپل بی ہے سبتریکشن اور ایڈیشن دونوں کی ایسے ہوگی یہ دیکھیں میں آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ اگر سیم دیا ہو تو ان میں سے ایک نیچے والا میں سے ایک لے لینے اوپر والے میں سے صرف مائنس کر دینا تو کچھ گئے 3 over 10 ایک تو یہ اب دیکھیں دونوں ڈیفرنس ہیں ڈیفرنس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ایک تو رول یہ ہے 9 کو 3 سے ملٹیپلائی کر دوں 27 آجائے گا اور اس کو اس سے ملٹیپلائی کر دوں 3 کو 2 سے کچھ ملٹیپلائی کر دوں کچھ ملٹیپلائی کر دوں 9 اور اوپر والوں کو ایڈ کر لکھ دوں ایک تو رول یہ بن جاتا ہے یہ آنسر آگے دوسرا رول یہ ہے اب یہ چھوٹے ہیں ایسے ہی کر لینا یہ اس ہی ہو جائے گا سبتریکشن بھی ایسے کر لینا ہے 6 کو 2 سے ملٹیپلائی کیا کچھ بن گیا 12 2 کو 5 سے ملٹیپلائی کیا اس طرف 10 6 کو اس سے کیا 16 6 ہی بن گیا 10 میں سے فر گئے 4 آور 12 یہ بھی آنسر ہے بن گیا اگر یہ کٹ ہوتا تو اسے کٹ بھی دیں 2 آنسر کیا بن جائے گا یہ ایسے کرنا میں ایک اور کوئی کرواتی ہوں یہ والا 5 کو 2 سے ملٹیپلائی کیا کتنا بن گیا 10 2 کو 3 سے ملٹیپلائی کیا 6 5 کا 5 5 اور ادھر سے کیا بچ 1 آنسر آگیا یہ کسی پر کٹ نہیں ہوتے اس کو کٹ کرنا نہیں دیکھتے ہیں یہ موسٹ امپورٹن تھا یہ آپ لوگوں نہیں کر لینا ایک دو پریکٹیس کر لی نی کو سن کی اچھا یہ والے کو سن ایک بار میں آپ کو بتاتے ہوں کیسے کرنا ہوتا ہے 2 کو پہلے یہ دیکھیں ایسے ایسے لکھا ہو ہے نہیں 2 کو 2 سے ملٹیپلائی سن جیسے یہ لکھو 2 ملٹیپلائی 2 3 کو اس 2 سے ملٹیپلائی کرو کتہ بنتا ہے 6 اور اس 6 کو اس سے جمع کر دا کتہ بن جائے 6 7 8 8 8 3 یہ ایسے solve کرنا ہوتے ٹھیک ہے نیکس دیکھتے ہیں اچھا یہ پوائنٹس بھی ایمپورٹن ہیں فلیکشن سکندر دیوائیڈ کیسے کرنا اب یہ دیکھیں یہ سیمپل ڈیسیمل سکندر کنورٹ کیسے کرنا ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ ڈیوائیڈ کر کے دیکھ لیں ورنہ آپ لوگ نے یہ کرنا ہے کہ نیچے جتنے بھی 0 اتنے 0 پر لے آ اس کے بعد لکھ دینا یہ دیکھو نیچے 2 0 تھے 2 0 پر آگے لکھ دینا یہ میں ایک شورٹ وی بتا رہی ہوں صرف پیپر کرنے لئے mcq کرنے ورنہ یہ ایسے نہیں ہوتا اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے اب جیسے یہ دیکھیں 1 over 100 لکھا ہو ہے 2 0 لکھ 1 لکھ دینا تھا 10 100 لکھ ہے اس کو شورٹ وی سے کیسے solve کرنا اس کو اس سے cancel کر تو 10 پر 0 کتنے کریں گے 1 میں نے کیا کہا جتنے بھی 0 ہوت لکھ کھ ہم نے جسٹ اس کو لکھ دینا اب جیسے یہ دیا ہو ہے اب میں نے بتا نہیں چکتے 0 کہ 1 تو اوپر والا نمبر پورا لکھ دینا ایسے کر لینا ہم جیسے کہ یہ 7 تو یہ 7 7 بن جائے گا ٹھیک ہے اب یہ 0 0 7 1 بن جائے گا یہ ایسے سارے ایسے solve ہو جائیں گے اب یہ 0 9 بن جائے گا یہ شورٹ وی ہے یہ دیکھیں 0 0 1 1 بن جائے گا جتنے بھی 0 نیچے لکھے ہوئے کہ آپ لوگ نے اتنے ہی اوپر پلیس کر دینا ہے یہ addition ہے پوائنٹ ایسے ایسے ہم نور کرتے ہیں اب لوگ نے اس میں confused نہیں ہو نا سب ٹریکشن بھی اس میں وی ایسے یہ ٹی بل ریڈ کر لینا ہے اس میں جو ٹیبل بنے ہون دونو یہ ریڈ کر لینا ہے ایم سکتا ہے کہ ایک کلومیٹر میں کتنے میٹر ہوتے ہیں ہوتے اور یہ بھی بن سکتا ہے کتنے سنٹی میٹر ہوتے ہیں یہ دیکھیں کلومیٹر کلومیٹر کس کلومیٹر ہوتے تھاؤسن کے یہ دیکھیں نا کہ ہم ایک کلومیٹر لکھ سکتے ہوتے ہزار سات ہزار ہم کہہ لکھ سکتے سات کلومیٹر آج نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم یہ یہ ریڈ کر لینا ہے اچھا دیکھیں کہ اس کوسن میں کیا کہہ رہا ہے ایڈیشن اور سبٹیکشن ہی کرنی ہے سیمپل سے کوسن سے آپ لوگ دیکھیں گے یہ وہ کہتا ہے کہ احمد اور سارا کی پینسل کتنی لنبی ہے ایک یہ پندہ اور ایک یہ دونوں کی پینسل کو ملاو تو کتنی بنتی ہے دونوں کو جمع کر دینا ہے ایدھر بھی یہ ایڈیشن کرنی ہے جس طرح وہ کہتا ہے کہ اگر ایک شپ گیپر کے پاس کتنی لونگ کی لونگ کتنی لمبا وہ دھاگا ہے یا روپ ہے ٹھیک ہے اس کو 38 کلومیٹر ہے تو اس کے اندر سے ہم 12 میٹر نکال دیں تو کتنی بچتی ہے سبٹیکٹ کر دینا نکال نہیں ہے 38 میں سے 12 نکال نہیں ہے سبٹیکٹ ہو جائے گی اچھا آپ لوگ کر دیئے تو سب کا بات ہو گئے کہ منٹ میں سکسٹی سیکنڈ ہوتا ہے ون آورز میں سکسٹی منٹ ہوتے ہیں یہ یاد کر لینا ہے اسے اسے ایم سی کیوز بنتے ہیں جسٹ اچھا یہ یاد کر لینا ہے یہ یاد کر لینا ہے آپ لوگوں کا کام اب ادھر سے سٹارٹ ہوتے ہیں اے ایم اور پی ایم اے ایم صبح 12 بجے تک رہتا ہے صبح 12 بجے کے بعد پی ایم سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ان کو جسٹ ایڈ کرنا ہے ان کو بھی اب ادھر ادھر یہ کنورٹ کرنا آنا چاہیے آپ لوگوں کو دیکھو ون ویک ون ویک میں کتنے ہوتے ہیں ساتھ دین ہوتے ہیں فور ویک میں جسٹ سیون کو فور سے مڈپلائی کر دینا نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ دیکھتے ہیں اچھا اس کوسنز میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کوسنز میں اس میں ایسے سیمپل سیمپل سے کوسنز ہوتے ہیں بٹھم پیپر میں کنفیوز ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں کہ اس میں کیا کہہ رہا ہے گرمیوں کے چھٹی ہوئی ہیں جون ٹو آگاس تک ٹھیک ہے اب یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر دن بتاؤ کے کتنے ہوتے ہیں اب انہوں نے کیا کہا ہے وہ سیمپل ایڈ کیا ہو تھرٹی تھرٹی ون تھرٹی تھرٹی ون دون تینوں کو ایڈ کر کے لکھتے ہیں کہ ناٹی تھری ایڈ ڈے ہو ساتے ہیں اب there are twelve month in a year بارہ مہینے ہوتے ہیں اب وہ کہتا ہے کہ اس کو convert کرو کس میں مہینے میں one year میں کتنے ہوتے ہیں بارہ مہینے تو دو یئر میں کتنے ہوگے دو سے مٹیپلائی کر دینا جسٹ کومن سنس ادھر یوز کرتے جانا ہے اور ہر اب ادھر دیکھیں تھری ہے تو بارہ کو تھری سے ملٹیپلائی کر دینا ایڈر فور کو بارہ سے ادھر نائن کو ڈول سے ایسے کرتے جانا ہے ہمارے مکف ہوگی ہے ڈیفنیشنس ہوتے ہیں ڈیفنیشن آپ لوگ کر لیں گے تو سهی ہے نہیں کرنگے تو اس کا نقصان نہیں ہوگا نہیں پوچھتے ڈیفنیشن ساتے ہیں ڈیفنیشن ساتے ہیں ڈیفنیشنس رسول مکفی ڈیفنیشن ہوتے ہیں ٹیمٹسل نائن اپنے یا گرہے ہیں یہ آپ لوگ یہ والا ٹیبل دیکھ لینا ہے نیکسٹ ہم کوئی فائف کلاس کی بک کریں گے انشاءاللہ اوکے سرکل کی ریفنیشن دیکھ لینے موسیقی